اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں اپنے گاؤں اپنے ویلیج اپنے پنڈ چہل کلامے چہل کلام گجرہ مالا سیٹی سے ستائیس کلومیٹر دور مغرب کی طرف حافظہ باد روڑ کے اوپر واقع ہے اور تمام بچپن انہی گلیوں انہی گاؤں میں گزرا اسی گاؤں میں گزرا اور جیسے جیسے تلیم حاصل کرنے کے لیے جس طرح اور بھی لوگ یہاں سے ہجرت کیے شہروں کی طرف تو ہم نے بھی ہجرت کی تو آج کافی عرصے بعد میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں جہاں پر میرا تمام بچپن گزرا اور کیا اس گاؤں نے کھویا کیا پایا ساست یہ جس طرح شہر ترقی کرتے گئے ہم ترقی کرتے گئے اسی طرح گاؤں نے بھی ترقی کی تو آج شاید گاؤں کو ہماری ضرورت نہیں لیکن ہمیں گاؤں کی ضرورت ہے کیونکہ اسی گاؤں نے ہمیں پہچان دی نام دیا یہاں سے کافی بزنسمن کافی ریاستیٹ کے بڑے بڑے ٹائکون اور پروفیسر اور شعبہ زندگی میں کافی لوگ یہاں سے کامیاب ہوئے تو اسی گاؤں نے ہمیں پہچان دی میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی گاؤں کو کور کیا جائے یہاں کی تمام خوبصورتی کتنے ہوسپیٹل ہیں کتنے یہاں پر تلیمی مراقض ہیں اور کیا کیا لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں تو ابھی میں گاؤں کے اندر گھوموں گا تمام آپ کو اس کا ڈرون فوٹیج بھی آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملے گا اور بزرگوں کو بھی ملیں گے کہ اس گاؤں نے کیا کھویا کیا پایا اور کیا بہتری ہو سکتی ہے تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جو اس کی محرومی ہے اس کو آج اجاگر کریں اور کوشش کریں گے کہ اس کو حال کرنے کی کوشش کریں گے تو ابھی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو آؤ میرے نال یہ حفظہ بات روڑ ہے اور یہ جو روڑ ہے یہ گاؤں کے سینٹر سے خزرتا ہے مین روڑ یہی ہے اس گاؤں کا اور یہاں پر یاسین چہل ایڈوکیٹ جو کہ آئی گیس فنانس سیکٹری ہوئے ہیں گجران والا بار کے ان کی بھی یہاں پر سکین لگی ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کے گاؤں کے اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ گاؤں کا گورنمنٹ گرڈز ہائی سکول ہے یہ بڑا خوبصورت بنا ہو ہے گورنمنٹ ہائی سکول چہل کلانگ فار گرڈز یہاں بھی 1 سے 10 تک یہاں پر کلاسیز ہوتی ہیں اور یہ گلی میں جس میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ بہت مشہور اور کتنی کنجسٹیڈ اور کتنی جوڑی ہوئی بنی ہوئی ہے لیکن یہاں میں ابھی بھی لوگوں کے گھل بہت بڑے ہیں یہاں خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر 12 سے 14 فٹ ہائٹ ہے اس گلی کی آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہم آئٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ بہت قدیم یہ بھی راستہ ہے جو ابھی بھی چلتا آ رہا ہے یہ ایک طرف سے جاتا ہے اور دوسری طرف سے جا کے نکلتا ہے جو دو روڈز اس گاؤں کو لگتے ہیں اس ایک روڈ سے دوسرے روڈ کو یہ گلی اٹیج ہوتی ہے تو بہت بہت لمبی یہ گلی ہے جو کہ آج تک اسی طرح عباد ہے یہ ہمارے گاؤں کی گلیاں تو دنگ ہیں لیکن لوگوں کے دل آج بھی اسی طرح جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح محبت بیار سے یہاں پر رہ رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا سینٹر ہے یہاں پر ایک چونک بھی بنایا گیا ہے یہ مشہور سگی شخصیت سیم منشی صاحب کا گھر بھی ہے یہ ہمارے گاؤں کے بالکل ساتھ جڑا ہوا یہ بھی گاؤں ہیں اسے وزیر سنگھ کہتے ہیں اور یہاں پر مندر بھی آج بھی قائم ہے قدیمی ورثہ ہے یہ اور یہی راستہ چہل کلاں کے اندر سے گزرتا ہوا چہل کلاں کو ملانے والے دو راستے ہیں ایک یہ ہے اور دوسرا مین اس کا راستہ ہے تو دو راستے اس گاؤں کو آپس میں ملاتے ہیں یہ راستہ گاؤں کے باہر سے گزرتا ہے اور گزرتے ہوئے مین حافظہ باد روڈ کے اوپر جا کر یہ اٹیش ہو جاتا ہے یہ چہل کلاں ہمارے گاؤں کا ہائی سکول ہے جہاں پر وان سے لے کے ٹین تک کلاسیز ہوتی ہیں اور اس کے بلکل سامنے جیسے ہی آپ سکول سے باہر آتے ہیں تو آپ کو یہ خوبصورتی یہ گرینری دیکھنے کو ملتی ہے تو یہی خوبصورتی ہے ہمارے گاؤں کی اور گاؤں میں اکثر اسی طرح کے جو سکول ہیں تھوڑا سا گاؤں سے ہٹ کے بنایا جاتے ہیں یہ سکول کے کمروں کی بنیاد چہل چیئرمن چہل کلاں انہوں نے انیس سو اکانوے میں اس کی بنیاد رکھی جو آج بھی قائم ایک یہ بھی گاؤں کا سکول ہے لیکن یہ پرائیویٹ ہے اس کا نام ہے البرکات یہاں سے بھی کافی جو ہونیار طالب علم یہاں سے پاس اوٹ ہوئے اور کافی ترقی یہاں سے کی یہاں کافی مسجدیں بھی یہاں پر بنائی گئی ہیں یہ جامعہ مسجد محمدی ہے اسی طرح کی اور بھی کافی مساجد ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے یہ جامعہ مسجد مولبی فروک صاحب والی ہے اور یہ بھی کافی دیر سے آباد ہے یہاں پر یہ اہل سنت مسجد کی مسجد ہے اور یہاں پر قبرستان بھی ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے اور یہاں پر ایک دربار بنا ہوا ہے جہاں پر ہر سال میلا ہوتا ہے جہاں پر انیس بیس مائی کو اور بابا جیون شاہ کا یہ مزار ہے آپ کو کوشش کرتا ہوں تھوڑا سانتر سے بھی دکھانے کی یہاں پر دو کپڑیں بنی ہوئی ہیں ایک بابا جیون شاہ ہے اور دوسری شاید اس کے بیٹے کی ہوگی جیسے آہستہ آہستہ شہر ترقی کرتے گے پھیلتے پھولتے گے تو اسی طرح ہمارا یہ گاؤں بھی پھیلتا جا رہا ہے یہ اس میں ٹون بھی بنائے جا رہے ہیں اس میں اس گاؤں میں اب تک تقریباً تین ٹون بن چکے ہیں تاکہ جو آبادی ہے اس کو منیج کیا جائے ایک ٹون اس کا سسائیٹی یہ بن رہی ہے اور اس کے بلکل ساتھ یہ مسجد ہے یہ مسجد قادر ہے گاؤں سے تھوڑے سے ہٹکے بنائی گئی ہے لیکن بڑی خوبصورت طریقے یہاں پر مسجد ابھی تعمیر ہوئی ہے ریسنڈلی یہ راستہ چھوٹی چہل کلاں سے ہوتا ہوا چہل کلاں اس کے اندر سے گزرتا ہے یہاں پر ایک چہل کلاں بڑی ہیں ایک چھوٹی تو یہ چھوٹی چہل کلاں سے راستہ آتا ہے اور بڑی چہل کلاں کے اندر سے گزرتا ہوا مین روڈ کی طرف نکلتا ہے جی تو میں اپنے گاؤں اپنا جو پرانا ہمارا گھر تھا یہ بیک سائیٹ پر ہمارا گھر تھا یہاں پر نقشہ اتنا بدل گیا ہے کہ میں پہچانا نہیں تھی جا رہا یہاں پر میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں اور مجھے ہمارے ماسٹر صاحب ہیں یہاں کے استاد ہیں یہاں پر لے کے آئے ہیں یہ کچھ اتنا شد K یہ اتنا سانتا ہے یہ اس سالکر فیکا رہ یہاں کہ مول بینیو کیا ہو دیکھا رہے ہیں وہ اس پاس اس سالکر فیک اتناسے دیکھا ہے کہ خالی جگہ پیئی ہے کہ اوڑوں بھی خالی پیئی ہوں یہ کھالی پہیسی نا ہے یہ ماسٹر اکبردی ہے بشیر ٹلو وہ زفر رنگ کتل ہوئی کی تا پھر پجے سانے تھا اچھا یہ کارت ہے یہ نو دا وہ کچھون بشیم بشیم ٹلو ہے بشیر ٹلو دا پوتر ہے جنہیں ہون لیا ہے ہون لیا ہے جڑا کچھون دا ہون لیا ہے اچھا تو جی کتنی خوبصورتی ہے اس گاؤں کی کتنا سکون یہاں پر کھڑے ہو کے آ رہا ہے تو شہروں سے جب آپ دوبارہ گاؤں کی طرف آتے ہیں اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں جہاں پر آپ کے اباؤ اعداد اور جہاں پر آپ کا بچپن گزرا ہو تو بڑی ڈیفینیٹلی خوشی ہوتی ہے تو میں بھی اس وقت بہت خوشی مستقر رہا ہوں یہ ہمارے گاؤں میں ایک جگہ موجود ہے جسے دارہ کہتے ہیں تمام یہاں پر مل بیٹھ کے بیٹھتے ہیں اور سارجی سے اچھا سارجی اے کمبائن ہے اے سارے اندھا سانجا کرتے ہیں سانجا مشتر کاسی دارہ جگہ بنائی تھی اچھا اے بین کلون مسجد بنائی تھی اے خوشی گمی مطلب کوئی شادیاں ہوں نہیں آسانا یہاں کوئی ایسا کوئی گوام مند ہو ہو بہتے پیرے تھے آکے کھٹھے بے کے دعائیں کر دے تھا اچھا 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 مسجد ایک پرلی جڑی داریالی مسجد سے دیں 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 اے جڑی اے نوچیٹی مسجدان دیں اچھا یہ توٹل کنیا مسجدان ہے چودہ مسجدان ہے چودہ مسجدان ہے پانچہ ایل ادیسیاں نہیں باقی جڑیاں نے دا ہیاراں دوجیاں مسلکہ نہیں یہاں پر آپ جیسا کہ یہاں چودہ مساجد ہیں اہل ادیس کی بھی ہے اہل سنت کی بھی ہے بریل بھی بریل بھی اچھا تو مطلب کہ تمام مسالک یہاں پر مل کے رہتے ہیں تو یہ ہی ہمارے گاؤں کی خوبصورتی ہے یہ ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے یہ دارے والا قبرستان اسے کہتے ہیں اور یہ ہمارا جو پرانا گھر تھا اس کے بالکل پاس جو قبرستان ہے وہ یہ ہے سیم آجو میرے ساتھ تو اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر قبریں بھی بنی ہوئی ہیں اور اس قبرستان کو بانٹری وال بھی لگائی گئی ہے تو تین قبرستان ہے جن میں سے ایک قبرستان یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ راستہ جو گاؤں کے باہر سے گزرتا ہوا مین ہافظہ بات روڑ کو اٹیج ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک ٹون اس طرف بھی بنایا جا رہا ہے یہاں پر دو ہسپیٹل بھی وجود ہیں یہ علی ویل فیر ہسپیٹل ہے یہ پرائیویٹ ہے اور لیکن یہ فری ہے ان لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے صحابہ ستات یہاں پر اپنی فیز دیتے ہیں لیکن سب کا علاج جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہوں گے محمود و آیاز تو اسی طرح غریب اور امیر کا ایک ہی جگہ پر یہاں پر علاج کیا جاتا ہے سیہت کی سکولیات یہاں پر ایکسا مجسر ہیں ابھی میں آپ کو جو گورنمنٹ سرکاری ہسپیٹل ہے وہاں پر بھی لے کر چلتا ہوں یہ ہمارے گاؤں کا سرکاری ہسپیٹل ہے اس کی حالت تو پتلی لگ رہی ہے مجھے اس کو اتنا زیادہ منٹین نہیں کیا گیا تو یہ آج ہم نوٹ کریں گے اس کی بحالی کے لیے جو بھی ہو سکا یا جو بھی ہو سکتا ہے حکومتی حددران سے ہم ضرور شیئر کریں گے تو یہ سرکاری ہسپیٹل ہے یہ مین ہفزاباد روڈ ہے جو کہ کافی عرصہ دراز سے پوٹ پوٹ کا شکار تھا لیکن ابھی اس کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے ایک راستہ کنکریٹ کا تقریباً بنا دیا گیا ہے اور دوسرا بھی اس کو پانی وغیرہ لگے ہو گئے یہ بھی انقریب اوپن ہو جائے گا تو روڈز بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر اس طرح سڑکیں پوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہیں ابھی ابھی یہ بنی ہے نئی سڑک اور لوگوں کا بھال دیکھ لیں یہاں پر گسیڑتے ہوئے یہاں پر لے کے جا رہے ہیں جس سے سڑک کو ڈیفنیلی نقصان آجتا اسی طرح پہنچتا ہے اور وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے جی تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ماسٹر لیاکس چہر صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور یہاں کے بزنس مین بھی ہیں اس وقت میں ان کی حویلی جو جہاں پر بینسے وغیرہ رکھی ہوتی ہیں وہاں پر موجود ہوں سر چیز پر آپ سے چھوال کر رہے ہیں کیا بالنسل اور ٹھیک 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 ڈیف نہیں سوال کرنے ہاں ساوازی کربانی آستے وچھے بھی رکھی دینے تقریباً وچھے ہونے نے پچاسی تو چھاسی گائیں ہیں تقریباً بارہ کو اچھے ہونے بچے بھی ہونے دینے یہ ٹوٹل وے اہلے یہ تقریباً تری کو ڈنگرے بان جانتے ہیں اس تو بعد مجھا نے تیرہ چودہ نے انہوں نے بچے اس شامل کر کے تقریباً پچی کو ڈنگرے بان جانتے ہیں اچھا بڑا اچھا بزنس سمجھا جاندہ ہے کنہ کو منافع آجاندہ ہے چھو مہینے دا کر لائیے اچھا بزنس ہے نو تسی کہہ رہو یا نہ کہو یہ ساڑھے علاقے دا پنجاب دی ریتے بچپن تو لاکے پرانی خوبصورتی اپنی جگہ ہے اس تو علاوہ نسل دا نسل یہی چاہ رہے ہیں پنجابے چھو آپ نے جس بندے بھی ڈنگر رکھے نے مال ڈنگر جیدے کل ہو جیدے کل پہلیاں نے انہیں چیز لانی ہے یہ زیمیندار دا دہ دینے کے حسن بلکلو سن ایدھے نالی ہوتا کاروبار چالدہ بندہ پیسے نہیں کمال ساکتا بچت نہیں کار ساکتا جیدہ نال ڈنگر نہیں رکھتا اچھا اگلی چیز ایک بچپن تو لاکے جیدے پرانے جیوں تیسا نا او یہ یہاں دہاں کے دو دو پیپو تے پلوان بنو ڈیری فارمیں گے تھی ہے دو دے چالدہ بکیہ بھی جاندہ پرانے ٹائمہ ہی تے ویڈے کونی کاری دو دے چالدہ کاری کیوں بھی چالدہ ہی تیل مال دیاں پلوان باندیاں کو بڑنیاں کے اٹھے ساتھ اون چلو وہ چیزاں مو گئی آنے ایک انڈسٹری بان گئی ہے انڈسٹری دے مطابق مال ڈنگر فروہت بھی ہوند ہے زیمیندار دی ضرورت ہے وہ اپنیا چیزاں نو یہ دے تو ایستا مال بڑا جدید بنایتا ہے پہلا تے چھوٹیاں کھللیاں ٹائپ بنیاں یہاں تے پرابر ہے ڈیری فارم ٹائی نہیں وقت دے نال نال ہے ہر چیز ڈویل پون دی ہے اسی وی ایسے طرح کیتا ہے پہلا سادہ سی سادہ دو ڈویل پکاردیاں کاردیاں یاں مال دنگ رہےے تقریباً اسی مٹھ اسی میں اٹھ الائیے تکریب بان دو کروڑ ڈاڈا اگر اکبا کریی اتنا ہے کہا چیز مردی تکیب دا مل چکی ہوں ڈاڈی سادہ سے ضرورت ہے بچہ توسیں کو باہر پی جنہیں پڑن پی جنہیں نہیں پیسہ ہوندہ اس وقت کو چیز مردی بھیچوں بیشو بھیلکال ساڈ دکول گائیں جیہ رہی ہیں ایسا یہ تقریباً چھے چھے ساسا لاکھ دیا تھار دی دس دس لاکھ دیا گاہیں اچھا ہے تو یہ کہاں کھلی یہ یہ آئی تو تین سال پہلہ ہزی سات لاکھ دین نہیں بچی اچھا تو ہوں تو اور میں گی ہو گیا اور میں گی اچھا تو دو دو ایوریج کنہ ہو جاندہ ہے روزہ ہی pioneers ڈال آٹھوں پہلے چاہر مند دو دو میچ پشیدہ آیچ مرحبات ہیں اپنے دو دارے کے چار دا مکس دے رہاں یک سو بی رپی اچھا واکر ساڑے سینٹر تو اللہ کے جارہے اچھا صحیح ہے تو یہ بڑا خوبصورت بھی بنایا بھی بنایا ہی رائیس میل ڈال آنسیزن میری حیل رہنی ڈال آوٹ نوڈ انڈا سیزن نہیں کس طرح ہوں دیے میں چاوال کس طرح باندا ہے پرسیجر کی ہے کمیں ریفائن ہوندہ ہے تھوڑا سا دس سے آئی ہے یہ نا سب تو پہلے دانے تھے ہر بند پتہ دانے پیڑے چاگئے اس تو بعد ہی ان کو خوشک لانا ہے لیبر لے کے لیبر نے زمین دے بچ بننے پہلی ہے چا ان کو خوشک کرنا ہے خوشک کرن تو بعد لوڈنگ ہو کے تھے آجا دی اس تو بعد یہ دے مختلف پرسیجر نے پہلے اوڈا چھلکا اترے دا اس تو بعد اگے صاف ہوئے دا پھر پالشنگ ہوئے دی پالشن تو بعد وہ پھر مکمل تیار ہو کے تیگے آئے جانتا ہے تقریبا سات اٹھ مشینہ ہی چوئے نے گزر کے آنا ہے بہترین ہے سار جی نے ایک کی کام صرف دنگرال آنا ہی دنگر بھی رکھے نے اسے بعد رائے سمیل لے اور اس تو بعد ایک اور بزنس سٹارٹ کیتا ہے جی دے بچ اس ٹیم ایسے ہی مطلب کہ ریئر سٹیٹ دا بزنس اس سلسلے چینا ٹون بھی یہاں ایتھے بنایا اس پینڈ دے بیچے چہر کلاں دے بیچے چہر کلاں تھوڑا سا ہٹ کے بنایا چہر کلاں تو تھوڑا دور ہے تے پینڈ دے بیچے سار جی اگر توڑا کو ٹیم ہوئے تو جائیے پیرا ہی تو انہوں وہ بارس پچھا کے کنے پلاڑ ویگ گے نے کنے رہ گے نے اچھی آئی آئی فارغ تیار توڑا دیاستان جنہ ٹیم ہی کا ہو بہت شکریہ تو چلے ابھی چلتے ہیں ٹون کی طرف اور مہا پر بھی آپ کو جا کے دکھا دیں جی تو اس وقت ہم سار جی کے ٹون میں پہنچ چکے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح پلوٹ کی کٹنگ کی گئی تھی اور کس طرح یہ بیچا گیا تھا جی تھے سار جی پیناتے درسیہ جائے کنی زمین تے سو سے یہ ٹون کرتے ہیں تقریباً نا تینے کڑے تینے کڑتے گٹے ہیں تے ساڑا وراستی رکب ہے دادے دی طرفوں میں لے ساڑے والد صاحب نوستو با ساڑا تے اپنی خان کی ضرورتاں آستے بچیاں پڑھائی آستے باقی معاملات آستے ایک ضرورت تابق پلانک کار کے تے ان کو سیل سول کیتا ہے اچھا تے کی مطلب پانچ مرلے دی کٹنگ بنائی تھی یا کنے مرلے دی کٹنگ کیا ساڑے جار مرلے داس مرلے ستارہ مرلے وی مرلے ایت پر سیزنال کٹنگ جی میں جی میں لوکان چاہی دی ہوں ہیں اپنے پلانک ایت ساپتے کیتے ہیں اچھا ایتھے پندان سے کوئی بناانوا سے بیچن واس سے کٹن واس سے ٹاؤن کٹن واس سے کوئی فرمیشن دی ضرورت ہونی ہے ایتھے خان کی ضرورتہ نہیں ایتھے پلانک دے تحت ہے ایتھے پلانک دے تحت ہے ایتھے پلانک دے تحت ہے اپنی بنیاد دی تھوڑی ایوانڈکار کے دے مطابق ہوا ہے انہوں پاہی مرلے دا دے دیتا رکبہ میں ان کے کسی انہوں کنال دا دے دیتا کسی انہوں داس مرلے دا اس کے لئے دیتا فسیلٹی ہیں نے وہ سابتے گورنمنٹ دییاں یہ پلانک نال چلنا ہے مطلب براثر منہ انہوں جی انتقال ہی زیادہ ہونڈا ہے انتقال ہی زیادہ ہونڈا ہے ایتھے پلاؤڈ دی کیمت کنی پانج مال لے دی کیمت پلاؤڈ دی کیمت پانج مال لے دی ہونتا تقریب انداس تو یارہن لاکھ اسی پیلے چھے لاکھ تو شروع ہوئی ساں چھے لاکھ تو یارہن دا ہوگیا ڈبل دی نہیں رہے پڑا نال ایتھے پیلے چیزیں رہے پڑا نال اچھا تا نال یا دوسرا چیزیں رہے پڑا نال جیہاں دے بنا نال وہ رہے پڑا داس لاکھ یارہ لاکھ اچھا بڑا بہترین انتے تو سارا سارا بہترین تا تونیاں پہی رکھی جگہ تکریب بنا ٹھونجا ستونجا ہاتھ روح تو انہیں واقع کوئی چھبیستائی ہے مجھے بڑی پیاری بنایا ہے یہ بھی تسی بنایا ہے ایسی زمین مقتصف کیتی ہے باقی کو جیہاں دے نال میلن ملاب نالے بانگئی ہے اچھا سارا اہل دیساندھی مسجد ہے جی جی بڑی پوپسورت بڑی پیاری مسجد دنائی ہے جی جی صحیح ہو گیا مولوی ساکب صاحب نے انہیں یہ کافشاہ نے زیادہ انہیں منتنا زیادہ ایتے بنی اچھا سارا سارا کنی دیر تو کنی دیر پڑھایا لوکانو تے کوئی ایندہ سٹوڈنٹ جیڈا توانو اچھا یہ بھی یاد ہوئے کہ بڑے اچھے لیول تک گیا ہوئے میں سروس اپنی پجی سال کیتی ہے تے سروس زیادہ میری گورنمنٹ آئی سکول نمبر ایک کے لئے دیئے اچھا کلاہ دار سے آتے ساڑے شکیر دال حمدللہ جاج بھی ہے نا اچھا داکٹر بھی ہے نا نا تسوہ نا تاکھے جا جو خورم شزاد بڑے چھے اچھا وکیل کافی نے اس تو باہ ڈاکٹر بھی نے سے جیڈا توانو جنا جنا دے نا یاد نے ادا دے تقریبا نا کٹی یاد نے یاسین ایڈوکیٹ تے توڑکو اننا پڑے نہیں میرکو لونی پڑے یاسین میر تو باہد دا اچھا داکٹر بھی غیرے کی ہے ریئے سٹیٹی چھے گیا ہے نا بلال طالب بلال طالب صاحب تو جانتے ہیں سائید سر جی اس علاوہ کوئی جیڈے پینڈے مشہور مشہور کوئی اچھیاں پوسٹ آنے کے گئے ہونا ڈی سی ای سی ای سی گئے ہوڑے جانتے ہیں اونا دا کوئی کوئی پینڈے چھے آپ جیڈا مشہور جیڈا نبیل آوان ڈی سی ریا ہے وہ مام نے خصوصی بھی رہا ہے نا یا ذریعہ رہا ہے جے جے انہوں نے تائسان شوکر صاحب سکوارڈن لیڈر رہنے والد انہوں نے کربان صاحب وہ زریعی یونیورسٹی فیصلہ بار رہنے حمجہ دولک صاحب زریعی یونیورسٹی دے ویس چینسلر بھی رہنے دین بھی رہنے اسان اللہ چیل پی اچ ڈی رہنے ہوتے وہ بھی ہوتے سروسکاب دے رہنے وہ اس طلابہ برکتلی لونہ صاحبوں نے پنجابی پاکستانی چک نہ آئیں باہر بھی نہ آئیں وہ وارٹر پیور دے چیف ریٹیر ہوئے نے اس رہا سان اللہ نہ آئے ایسے لیک برگیڈیر موجود نے اور کافی نے لفٹین پر تھی ہوئے نے اس رہا سورتے ہیں پینڈے کے زرخیز زمین شروع تو آرہے ہیں بڑھائی کافی اچھی ہے ایک وقت میں شعور ہوں دا ہے کہ قلعہ دیدار سنجھ اگر توانو چار ملے نے نا جنا کی تائے چودہ پڑییاں نے تقریباً چوتھا بندہ توانو چیلان دا ملے تھا ہائی سکول بھی مجود ہے گورنمنٹ دا میں بھی ہائی سکول بھی بچیاں دا بچیاں دا روڑ بانگے نے گلیاں بانگے بڑا ماشاءاللہ بڑا ترقی کیتے ہیں نہیں ساف ستر ہے تے ہون بڑا بڑی ترقی کیتے ہیں لیکن کوئی کوئی آئندی کمی توانو چاند دیو کہ پوری ہو جب یہ تے ڈیویلپمنٹ کمی ہیں ہر جگہ تے ہوں دیا نے اچھا یہ تے خاص کار کے گورنمنٹ تے اسفال دی ضرورت ہے اچھا کو کافی دیر تو نہیں ہو دیاستے جگہ نہیں زمین نہیں صحیح ہے تے تابن بھی پیندادا ہے ڈاچھا ہو دیاستے نہیں صحیح ہے پانی آلی ٹینکی نہیں صحیح ہے اس تو بات کافی چیزہ ہوں دیا میں بیکھا ہے کہ پارک بھی تفریقہ کوئی بھی نہیں تفریقہ ہونی چاہی دیو چیزہ ہمیں ہیں جگہ بھی ہے تفریقہ بنا ناس جگہ کو سانجے کھاتے پہی ہو نہیں کوئی نا کوئی پیندے دے آلدوالے مشرق سے اڑتے جگہ ہے جنہوں گراؤنڈ کہیں دے نوٹھے بچے جا کھیل دے نوٹھے کافی جگہ پہی ہے اچھا باکی ہو رہی ہیں اگر گورنمنٹ تے انٹریسٹ لوے تے بان ساکتی ہے سر جی ایک تے کیڑے ایسے ٹائم سرکردہ لوگ کیڑے نے سیاست کیڑے نے جڑے معاملات پیندے دے ویندے نے یا کون جیتے ہیں ایتھو تھوڑا داخل ہے ملک شکور صاحب سیاست دانیچ اگلات نے مشہور نے پوستو باران افتخار صاحب نے انہوں نے بھی اپنا نائے اسلام چیئر میں صاحب وقتی طورتے کلادار سنگھ چلے گئے انہوں نے بھی ایک نائے یہ جی اگر تے تابن کرن تے آن دین انہوں نے پروچ کافی یہ کار ساکتے ہیں یہ سیاسی طورتے جیتے ہیں کھیا کڑا ہے اس ٹائم کوئی چیئرمن کڑا ہے ہی تھوڑا ایمین ایمپی کڑا ہے وہی تھوڑا ایزاک سے پرانے وقت تے چیئے سپینڈ رانہ جاز اس سیاست چاہے رانہ جاز چار راری ایمین نے ہویا ہے اس سپینڈدہ ہے اس تو بعد دونا بیٹا بلال جاز امین ہویا ہے اس تو ملک خابر چیئرمین ہویا ہے اور مجودہ سیٹ اپ بھی چیئرمین مجود ہے وہ تاون کر رہے ہیں پورا آئی تھے بلکل اپنی وقت تک دنے جو گینے ہو کر رہے ہیں تو سر جی چیل کلاں کیوں پہتا ہے چیل کلاں سب تو پہلے مغلی آدم اکبر دے دورے چا مائیگریشن کار کے چیل آئی نے امر سارتوں انڈیا تو ماجہ سٹیٹ ہوتی اج بھی کہلان دیئے وہ تو مائیگریشن کار کے آئی نے ازاد چیل سی اس وجہ تو ادھا نا چیل رکھ دیتا گیا ملک گدی چیل سٹارٹنگ تو ازاد چیل کنڈے ہو نہیں اکبر دورے چاہے نا چیل اتھے آئے اکبر دور تو گدی شروع ہوئی بلکل اس وقت تو دور ہوئی اگے دو پنٹ ہو گیا چھوٹا پنٹ بان گیا خورد ہو گیا چیل کلان ہو گیا چیل کلاں کارکزہ ہے چیل کون جاو چالتا ہے اچھا ایک پنٹ دا رکھ باکی نا کوئی نا کبا یہاں تقریبا تینہ زار اکڑ تینہ زار اکڑ چیل کلاں دا چیل کلاں دا، نال اور بھی بات دا جان دا بے ٹون باندد جاندے جمیں جمیں بات دی بات دی جاندی بیئی تے ایک بڑا اچھا سائن ہے کافی جی نے جیڑے بار نکلے نے مربے لینے سرگوڈے نے سندھ نے شیپورے نے جیتے جیتے بھی گورنمنٹ دین امی علاٹمنٹ ہوئی ہے چیلان جا کے لینے 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 بولپور نے ہر جگہ تھی موجود ہیں جی تو سار جی نے بڑی بریفلی بتایا ویڈیو میں کیا کیا اس گاؤں کی محرومی ہے کیا کس طرح ترقی کی اس کی گدی میں کون ہے کس طرح یہ پروان آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور کس طرح اس نے ترقی کی اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں جو موجودہ سیاستدان ہے جو حکمران ہے وہ بھی بتائیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک پر دب تک کے لیے اللہ حافظ